بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے محترم ناظرین آج کا واقعہ دنیا میں آج تک کی بکنے والی مہنگی ترین گھائے کا واقعہ ہے واقعہ شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے اپیل ہے کہ میرے چینل کو سبکرائب کریں لائب کریں اور اپنے دوستوں اور عزیزوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میں اسی طرح کے انٹرسٹرنگ واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں یہ واقعہ ایک غریب اور یتین لڑکے کی گائے کا قصہ ہے جسے قرآن پاک میں نہائیت ہی شاندار طریقے سے بیان کیا گیا ہے قرآن پاک میں اسے صورت البکرہ گائے والی صورت کی ناند پر رکھا گیا ہے بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک صیرت اور صالح بزرگ گزرے تھے ان کی اولاد میں ایک لڑکا تھا جو کہ ابھی بہت ہی چھوٹا تھا اس بزرگ کے پاس کل ترک میں ایک ہی گائے کی بچیا تھی ان بزرگ نے دنیا سے جانے سے پہلے اس بچیا کو پکڑا اور جنگل میں لے گیا اور جنگل میں یہ کہہ کر اس کو چھوڑ دیا اے اللہ میں اس وقت تک اپنی اس بچیا کو تیری امانت میں دیتا ہوں جب تک میرا نابالک بچہ بالک نہ ہو جائے اور اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی دن گزرتے گئے لڑکا بھی جوانی میں پہنچ کر باپ کی طرح نیک صیرت اور ماں کا فرمبردار بنا اس جوان نے رات کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا رات کا پہلا حصہ ماں کی خدمت درمیانی حصہ سوتا اور رات کے آخری حصے میں عبادت کرتا اور رات کی طرح اس نے اپنی کمائی کے بھی تین حصوں میں تقسیم کر رکھی تھی اس کی کمائی کا ذریعہ جنگل لکڑیاں کٹنا اور انہیں بیچنا تھا لکڑیوں کو بیچ کر ایک تہائی حصہ صدقہ ایک حصہ اپنی ضرورت اور ایک تہائی حصہ ماں کی خدمت کے لیے مختصر کر رکھا تھا اور ادھر جنگل میں بچیاں بھی بڑی ہو کر گائے بن چکی تھی ایک دن جوان کی والدہ اپنے بیٹے سے اس بچیاں کا ذکر کرتی ہے اور اسے اپنے والد کا دورا واقعہ سناتی ہے اور کہتی ہے وہ بچیاں اب میرے حساب سے جوان ہو چکی ہوگی لہذا تم جنگل میں اس جگہ پر جاؤ جہاں تمہارے باپ نے اسے تمہارے لیے چھوڑا تھا اور وہاں جا کر تم انہیں اس طرح اپنے پروردگار سے اس طرح دعا مانگنی ہے اے حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق کے خدا میرے رب میرے باپ کی سونپی ہوئی مانت کو مجھے واپس سونپ دے یہ دعا سکھا کر ماں نے بیٹے کو بولا وہ گائے پیلے رنگ کی ہوگی اس سے لگی کے جیسے سورج کی کرنے اس سے ٹپک رہی ہوں گی جوان اسی جنگل میں پہنچنے کے بعد رب کے آگے تو آگوا گو ہوا تو فوراں ہی ایک خوبصورت حسین گائے دور گائے جوان کے پاس آ کھڑی ہوئی گائے کو پکڑ کے جوان نے گھر کی رالی اور والدہ کی خدمت میں پاپیش ہوا جب ماں نے گائے کو دیکھا تو بیٹے کو بولنے لگی بیٹا جا کر اس گائے کو بزار میں فروخت کر آ لیکن میرے سے مشورہ کیے بغیر کسی کو گائے نہیں دینی اس گائے کی قیمت تین دینار تک ہی لگانا بزار میں ایک گاہک نے گائے کی قیمت پچھی تو لڑکے نے کہا تین دینار مگر اس پر گاہک نے کہا میں اس گائے کو تین دینار سے سادہ میں خریدوں گا لیکن تمہیں ماں سے مشورہ کیے بغیر ہی گائے کو فروخت کرنا ہوگا لڑکا کہنے لگا تین دینار سے زیادہ تو کہ تم مجھے جتنے دینار دے ڈالو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں ماں کے مشورے کے بغیر تمہیں گائے دے ڈالوں لڑکا میں سے مشورہ کرنے آتا ہے اور ساری حقیقت ماں کو سنانے کے بعد ماں لڑکے سے کہنے لگتی ہے بیٹا یہ گاہک مجھے فرشتہ منوم ہوتا ہے تم واپس بزار جاؤ اور ان سے مشورہ کر کے پوچھو کیا ہم اس گائے کو کب بیچیں جوان نے اس گاہک کو تلاش کر ہی لیا اور سارا ماجرہ سنانے کے بعد فرشتہ جو کہ گاہک کی صورت میں تھا کہنے لگا کبھی کچھ دنوں کے لیے اس گاہے کو تم مت بیچنا آنے والے دنوں میں اس گاہے کے خریدار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے لوگ ہوں گے اور اس وقت تم اس گاہے کو چمڑے میں سونہ بھر قیمت مانگتے ہوں تو وہ انکار نہیں کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم اس گاہے کو کیوں خریدتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دور میں تھوڑے دنوں بعد بنی اسرائیل کے ایک امیر شخص امین نامی بندے کا قتل ہوتا ہے اس شخص کے قاتل اس کے دو چچا کے لڑکے تھے قتل کے بعد اس کی لاش کو گرانے میں چھوڑ ڈالا صبح اسی بات کی خبر جب لوگوں تک پہنچی تو لوگوں نے اس قتل کی تلاش شروع کر دی چان بین کرنے کے بعد لوگ ناکام ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حضر ہو جاتے ہیں اور اس بات کا فیصلہ کرنے کی درخواست کرتے ہیں آپ نے فرمایا تم لوگ ایک گائے کو زج کر کے اس کی زبان سے یا اس کی تم کی ہڈی سے لاش کو مارنا تو زندہ ہو کر وہ خود ہی اپنے قاتل کرنے والے کا نام بتا دے گی یہ سنتے ہی بنی اسرائیل میں بحث شروع ہو گئی اس کا رنگ کیا ہوگا اس کی عمر کیا ہوگی وہ دیکھنے میں کیسی لگتی ہوگی اس گائے کو تلاش کیسے کریں گے گائے کی تلاش کرنے کے بعد آخر کار بنی اسرائیل کے لوگ اسی لڑکے کی گائے کے پاس پہنچ ہی جاتے ہیں اور لڑکے کی مو مگی رکم دے کر اس گائے کو خرید لیا گائے زجہری مقتول کی لاش کو ہڈی ماری مقتول زندہ ہو کر بتاتا ہے کہ مجھے قتل کرنے والے میرے دو چچا ساتھ بھائی ہیں انہوں نے میرے مال متا کے لیے مجھے قتل کیا ان دونوں دو لڑکوں کو پکڑ کر وہی قتل کیا جاتا ہے اور ماں کی فرما بردار بیٹے کو دولت سے مالا مال کر دیا جاتا ہے قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ فرمایا کہ خدا تمہیں حکم دیتا ہے یہ گائے کو زج کرو تو وہ لوگ بولے کہ کیا آپ ہم سے مزاک کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا پناہ با خدا کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں پاک کی قوم نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتلا دے کہ گائے کیسی ہونی چاہیے تو آپ نے فرمایا کہ رب فرماتا ہے وہ ایسی گائے وہ جو بڑی ہو نہ بچیا بلکہ ان دونوں کے درمیان ہو تو تم کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے تو اللہ پاک نے فرمایا وہ ایک پیلی گائے ہوگی جس کی رنگت بلکتی باتی ہو جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے وہ بولے کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں صاف صاف بیان کر دے تو کیسی گائے ہوگی کیونکہ گائوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا ہے اور اللہ چاہے تو ہمیں راہ کے جائیں گے آپ نے فرمایا کہ وہ ایسی گائے ہو جس سے زمین جوتنے کی خدمت نہ لی جاتی ہو اور نام وہ زمین میں پانی بھرتی ہو بے عیب ہو اور اس میں کوئی داغ بھی نہ ہو یہ سن کر وہ لوگ بولے کہ آپ ٹھیک ٹھیک بات لائے انہیں لوگوں نے اس گائے کو زج کیا اور وہ زج کرتے معلوم نہ ہوتے تھے اور بنی اسرائیل جب تم لوگوں نے ایک قوم کیا اور ایک دوسرے پر اس کی تحمت ڈالنے لگے اور اللہ کو ظاہر کر دینا تھا جس کو تم چھپاتے تھے پھر ہم نے ان لوگوں سے فرمایا تم لوگ اس گائے کے ایک ٹکڑے سے مقتول کو مارو تو وہ زندہ ہو گیا اور اللہ ہی اسی طرح مردوں کو زندہ فرمائے گا اور وہ اپنی نشانیاں تم لوگوں کو اس طرح دکھاتا ہے تاکہ تم لوگ اس بات کو سمجھ لو سلط البکرہ محترم ناظرین آج کا واقعہ آپ کو کیسا لگا کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا السلام علیکم بہت بہت شکریہ